بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آدھا پیارے ویورز کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ سب کو خوش رکھیں عباد رکھیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ سب کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھیں سب کے زائز دعاوں کو اللہ قبول فرمائے آمین سم آمین میں آگئی ہوں کچن میں یہاں پہ دیکھو اینڈا پھوڑا جا رہا ہے میری بہن پھوڑ دیئے دیکھتے اس کا کیا بنتا ہے یہ دیکھیں سارے اینڈوں کو پھوڑ لیا گیا ہے اور یہ ٹوٹل 36 اینڈے ہیں یعنی کی 36 اینڈے ہیں ٹوٹل یہ اب اس کو فیٹنا ہے اینڈے کو فیٹنے کے لیے 20 سے 25 منٹ لگے ہیں اب اس میں سکر سامل کر رہے ٹوٹل 2 کلو سکر اس میں سامل کیا ہے ہم نے اب اس کو بھی اینڈے کو اور سکر کو فیٹ لیں گے اچھے سے 10 منٹ تک سکر ڈالنے کے بعد 10 منٹ تک فیٹ لیا ہے دیکھیں یہاں پہ چولے میں جلا دیا ہے اور ایک بڑا بھگونا رکھا ہے اس پہ اب یہاں پہ دوٹ دال رہے اینڈے کے اندر کچھے دودھ دودھ کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے کچھے دور بھگونا 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 بھگو رہے ہیں یہاں دیکھیں گھی اچھے سے پیغل چکا ہے چلونگ ڈالا ہے چھوٹی لائچی اور لوگ ڈھائے فورٹ میں کاجو بادام ڈال رہے ہیں آدھا کلو کاجو بادام ہے ہاک کے جی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ لے سکتے ہیں اور چھوہارا ڈال رہے ہیں یہ بھی آدھا کلو ہے یعنی ہاک کے جی ہے باریک کٹ لیا ہے چھوہارا اور کاجو بادام کو پاو کلو کس میں سامل کر دیا ہے اب یہ سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے گھی میں اس کو بھوننا ہے ہمیں پانچ منٹ تک یہ دیکھیں اس کو پانچ منٹ تک گھول لیا ہے اب اس میں انڈا اور بودھ جو ہم نے پھیٹ کے رکھا تھا اس کو سامل کریں گے اینڈا دوس شکر جو سب پھینٹ کے رکھا تھا وہ سب اس میں سامل کر دیا ہے اب اسے چلاتے ہوئے ہمیں پکانا ہے اب یہاں پہ کھوہ ڈال رہے ہیں یعنی کی ماوہ دو کلو تک کھوہا ہے اس کو گھر میں بنایا ہے بھینس کا دودھ ہے گھر میں تو گھر میں ہی کھویا بنایا ہے اور انڈا بھی دیسی ہے دودھ بھی دیسی ہے سب دیسی ہی ہے ابھی اچھے سے اس میں مکس کریں گے اور چلاتے ہوئے ہمیں اسے پکانا ہے چولے پہ بنا رہے ہیں ہمیں اسے تھوڑا زیادہ ہے پانس سے چھے کلو کی ریسپی ہے بلکل ہمیں چھوڑنا نہیں ہے چلاتے ہی رہنا ہے نیچے سے لگ سکتا ہے جل جاتا ہے نیچے سے اس لئے چلاتے ہوئے ہمیں اسے پکانا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے چلاتے ہوئے ہمیں پکانا ہے یہ دیکھیں اسے پکاتے ہوئے 15 سے 20 منٹ ہو چکا ہے اور یہ تھوڑا گاڑا ہونا بھی شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور بھی زیادہ گاڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل ہمیں اسے چلاتے ہوئے پکانا ہے نہیں تو یہ نیچے سے جل سکتا ہے چھوڑنا نہیں ہے اس کو دیکھیں کچھ اس لیبل تک ہے پہنچ چکا ہے چلاتے ہوئے ہم نے اسے پکایا ہے یہ دیکھیں گھی ایک دم اوپر آ گیا ہے اب گھی میں ہمیں اسے اچھے سے بھوننا ہے چلاتے ہوئے یہ دیکھیں ہماری ریسپی بن کر تیار ہے پوری طرح سے یہ اور اسے انڈے کا پاک کہتے ہیں اب اس کو ڈس آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو انڈے کے پاک کو بنانے کے لئے دو گھنٹے لگے ہیں پورے تھوڑا سا ڈس آؤٹ کر دیکھیں ہمارے بند کر تیار ہے یہ بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے آپ اسے ایک مہینہ بھی رکھیں گے تو خراب نہیں ہوتا ہے بنا کے رکھ دیں اور صبح نہار مو کھائیں یعنی باسی مو کچھ کھانے سے پہلے اس کو کھائیں اور کمجوری وغیرہ اس کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے جیسے سر میں درد وغیرہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے تو ریسپی ہماری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں کمنٹ بوکس میں حوصلہ افضائی کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تک تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا